ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے جا رہی ہوں کیلے کی سبجی تو میں نے یہ کیلے کی سبجی بنائی ہے یہاں پہ میں نے کیلوں کو چھین کے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور سب سے پہلے میں آئل ڈال کر اسے فرائی کر رہی ہوں یہاں پہ تو اسی طرح آپ کو فرائی کر لینا ہے اگر آپ اس طرح کی کیلے کی سبجی بنائیے گا تو اس سے بہت ہی اچھا تیسٹ آتا ہے کیلے کا جو ٹیسٹ ہے مطلب وہ زیادہ ٹیسٹی ہو جاتا ہے میں ایکسپلین نہیں کر پہ رہی تھے تو یہاں پہ میں نے اسی سمیں اس میں نمک ڈال دیا ہے تاکہ جو کیلوں میں نمک ہے وہ اچھے سے چلا جائے میں نے یہاں پہ صرف کیلوں کے لیے نمک ڈالا ہے میں نے یہاں پہ تین کچھے کیلے کو یوز کیا ہے دیکھیں یہاں پہ کیلے تھوڑے سے چپک رہے ہیں تو آپ ٹھیک سے فرائی کریں اگر آپ نانسٹک پہ فرائی کرتے ہیں تو نانسٹک پہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جب میرے کیلے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں تو میں ان کو نکال لوں گی اور یہاں پہ نکالنے کے بعد جو میرا تیل بچ جائے گا میں اسی میں باقی کی گریوی یعنی کہ جو مسالے میں ان کے لیے بناوں گی وہ تیار کروں گی یہ بہت ہی اچھی بنتی ہے اور کوک بھی بن جاتی ہے اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے تو یہ پندر سے بیس منٹ میں آرام سے مطلب آپ کیلے کٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میسچر بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں تو پندر سے بیس منٹ میں آرام سے یہ ریڈی ہو جاتی ہے تو میں نے گیس آن ہی رکھا ہے تو یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں بچے ہوئے آئل میں جیرہ جیرہ جیسے ہی براؤن ہو جائے گا میں ڈال لوں گی مسالوں بنانے کے لیے سارے انگریڈینٹ یعنی کی پیاج اور جو بھی مسالے ہی یوز ہوں گے وہ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے فرنڈز تو لائک سیئر اور سسکرائب کرنا مت بھولیے تو یہاں میرا جیرہ براؤن ہونے کے بعد میں نے یہاں پہ ایک پارک پارک پیاج کٹا ہوا تھا اس کو میں یہاں پہ فرائی کر رہی ہوں پیاج کو ہمیں اچھے سے فرائی کرنا ہے تاکہ اس کی جو گریوی ہے اچھی بنے تو یہاں پہ میں ابھی ہی اس میں نمک ڈال دوں گی نمک ڈالنے سے پیاج جلدی کل جاتا ہے اچھے سے فرائی ہوتا ہے یہاں پہ میں صرف مسالوں کے لیے نمک ڈال رہی ہوں باقی جو کیلے میں میں نے اوریڈی نمک ڈالا ہوا ہے تو اسے اچھے سے فرائی کرنا ہے یہاں پہ میں نے فلیم لو میڈیم رکھا ہے کیونکہ پین میرا بہت زیادہ بڑا نہیں ہے تو یہ بہت جلدی گرم ہو جاتا ہے اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں حلدی تو یہاں پہ میں نے آزی چھوٹی چمچ کے قریب حلدی ڈالی ہے اور حلدی ڈالنے کے بعد میں اچھے سے اسے فرائی کروں گی جیسے ہی تھوڑا فرائی ہو جائے میں یہاں پہ ادرک اور لحسن کا پیس ڈال رہی ہوں آدھا چھوٹا چمچ اسے ڈالنے کے بعد بھی میں اچھے سے فرائی کروں گی تو بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے ہیں میں مسالے کو اچھے سے کرنا ہے فرائی یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ٹاماٹر کا پیسٹ میں نے یہاں پہ ایک میڈیم سائز کے ٹاماٹر کو کٹ کر مکسی میں پیس لیا ہے اور اچھا سا پیوری بنا لیا ہے میں اس کو یہاں پہ ڈال کر مکس کر رہی ہوں اور اس کی گریوی بہت ہی اچھی بنتی ہے یعنی کہ پیسے ہوئے ٹاماٹروں کی گریوی بہت ہی اچھی بنتی ہے تو اس کو ڈالنے کے بعد یہاں پہ میں کروں گی اچھے سے مسالوں کو فرائی تاکی اس کا جو کچھا پن ہے ٹاماٹر کا وہ چلا جائے یہاں پہ میں نے ڈالا ہے آدھا چھوٹا چمچ دھنیا پاوڈر اور اس کے بعد میں ڈالوں گی لال مرش پاوڈر تو یہاں پہ میں نے آدھا چھوٹے چمچ ہی لال مرش پاوڈر کا یوز کیا ہے اگر آپ زیادہ تیخہ کھاتے ہو تو آپ ہری مرش کا یوز کر سکتے ہیں تو مسالوں کو تیل نکلنے تک فرائی کر لینا ہے اچھے سے یہاں میرے مسالے جیسے ہی فرائی ہو گئے میں نے جو کیلے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو میں نے یہاں پہ مکس کر لیا ہے اور ان کو مکس کرنے کے بعد میں ڈال لوں گی یہاں پہ پانی جتنی گریوی چاہیے آپ اتنا پانی ڈال دیجئے کیونکہ کیلے اور ریڈی پکے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے پکنے میں پانچ سے چھ منٹ میں ہی یہ اچھے سے پک جاتا ہے تو آپ کو جتنی گریوی چاہیے اس کے اکورڈنگ آپ پانی ڈال دیجئے مجھے بہت زیادہ گریوی نہیں چاہیے اس لئے میں نے بہت زیادہ پانی کا یوز نہیں کیا ہے اور ابھی میں ڈال دوں گی اس میں گرم مسالہ گرم مسالہ ابھی ڈال دینے سے جو کیلے میں اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے ڈالنے کے بعد یہاں پہ میں کر رہی ہوں مکس اور اس کو ڈھک دوں گی اور یہ پانچ سے چھ منٹ میں ریڈی ہو جائے گا کھانے کے لئے دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اور اب اس میں دھنیا پرتی ڈال لیں گے شکریہ 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 موسیقی